ہیلو فرنڈز جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سرمان خان نے ایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مووی کو ریلیس کیا تھا تاکہ یہ مووی ایک اچھا کلیکشن بنا سکے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں 2023 میں ریلیس ہونے والی مووی کسی کا بھائی کسی کے جان کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کسی کا بھائی کسی کے جان کے باکس آفس کلیکشن کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کو جانکاری میرے گی کسی کا بھائی کسی کے جان کے لائف ٹائم کلیکشن کے بارے میں بھی تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور مووی کارنر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو اگر بات کی جائے کسی کا بھائی کسی کے جان کے دے فرسٹ کے کلیکشن کی تو مووی نے شروعات میں بہت ہی اچھی کمائی کی ہے جو کہ ہے 15.81 کروڑ اور مووی نے دوسرے دن پہ کلیکشن بنایا ہے 25.75 کروڑ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مووی نے تیسرے دن میں بھی بہت اچھی کمائی کی ہے جیسا کہ تیسرے دن کا مووی کا کلیکشن رہا ہے 26.61 کروڑ دوستو فرسٹ ویگ کے اگر فورت دے کی بات کی جائے تو وہ تھا منڈے کا دن جس میں مووی نے کمائے ہیں 10.17 کروڑ اور مووی نے فیفت دے پہ کلیکشن بنایا ہے 6.12 کروڑ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے فرسٹ ویگ کے آخری دو دنوں کی یعنی کہ اس مووی کے دے سکس اور دے سیون کی تو مووی نے چھٹے دن پہ کمائی کی ہے 4.25 کروڑ اور اس مووی کے سیمچ دے کا باکس آفیس کلیکشن رہا ہے 3.50 کروڑ اگر بات کی جائے کہ ٹوٹلی اس مووی نے فرسٹ ویگ پہ کتنی کمائی کی ہے تو اس مووی کے صرف فرسٹ دے کا کلیکشن رہا ہے 92.21 کروڑ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں اس مووی کے ویگ ٹو کی تو اگر بات کی جائے ویگ ٹو کے فرسٹ دے کی یعنی کسی کا بھائی کسی کے جان کے دے ایٹ کے بکس آفیس کلیکشن کی تو مووی نے کمائی ہے 2.25 کروڑ اگر بات کریں ویگ ٹو کے سیکنڈ اور تھرڈ دے کی یعنی کہ اس مووی کے دے نائن اور دے ٹین کی تو وہ ویکنڈ کے دن رہے تھے جس میں مووی نے اچھی کمائی کی ہے ڈے نائن میں مووی نے کلیکشن بنایا ہے 3 کروڑ اور ڈے ٹین میں مووی نے کمائی کی ہے 4.25 کروڑ دوستو ڈے علامت پہ مووی کا کلیکشن رہا ہے 2.25 کروڑ دوستو جس مووی کو فرات سامجی نے ڈیلیکشن دی ہو وہ مووی ہٹ کیسے نہ ہو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ مووی نے بہت ہی اچھے کلیکشن بنائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ویک ٹو کے ففتھ ڈے کے کلیکشن کی تو اس مووی نے اپنے ڈے ٹوالف پہ کمائے ہیں 1.50 کروڑ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ویک ٹو کے لازٹ ڈے کی یعنی کہ ڈے ٹھرٹین اور ڈے فورٹین کی تو ڈے ٹھرٹین پہ مووی نے کمائے ہیں 1.25 کروڑ اور اس مووی کے سیکنڈ ویک کے لازٹ ڈے کی یعنی کہ ڈے 14 پہ موی کا کلیکشن رہا ہے 1 کروڑ دوستو اس کے ساتھ ساتھ ویک 2 کے کلیکشنز ختم ہو جاتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ اس موی نے ویک 2 پہ ٹوٹل کتنی کمائی کی ہے تو اس موی نے ویک 2 پہ کمائے ہیں 15.50 کروڑ دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں ویک 3 کے کلیکشنز کے بارے میں تو ڈے 15 پہ یعنی کہ ویک 3 کے فرز ڈے پہ موی نے 0.46 کروڑ کمائے ہیں موی کے لاسٹ ویک کے اچھی کمائی نہیں رہی کیونکہ شروعات میں موی نے بہت اچھی کمائی کی ہے تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ موی نے اچھی کمائی تو کی ہے تو موی کے اگر بات کی جائے ڈے 16 کی یعنی کہ ویک 3 کے سیکنڈ ڈے کی تو اس موی نے کمائے ہیں 0.51 کروڑ اس کے ساتھ ساتھ ڈے 17 پہ موی نے کمائے ہیں 0.61 کروڑ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ویک 3 کے ڈے 5 کی یعنی کہ موی کے ڈے 18 کی تو اس موی نے کمائے ہیں 0.22 کروڑ اس کے ساتھ ساتھ موی کی 19 دے کی کمائی رہی ہے 0.20 کروڑ اور اس کے ساتھ ساتھ 0.17 کروڑ اس موی نے کمائے ہیں اپنے ڈے 20 پہ اگر بات کی جائے ویک 3 کے لاز ڈے یعنی اس موی کے ڈے 21 کی تو اس موی نے کلیکشن بنایا ہے 0.15 کروڑ اور اگر ہم بات کریں کہ اس موی کے ویک 3 کی ٹوٹل کمائی کتنی رہی ہے تو اس موی نے ویک 3 پہ کلیکشن بنایا ہے 2.32 کروڑ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آخر اس موی کا بجٹ کتنا رہا ہے اور اس موی نے لائف ٹائم کلیکشن کتنا بنایا ہے اگر بات کریں اس موی کے بجٹ کی تو اس موی کا بجٹ ہے 150 کروڑ تو اب جلتے ہیں اس ویڈیو کی سب سے اہم بات کی طرف یعنی اس موی نے لائف ٹائم کلیکشن کتنا بنایا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہ ہم بات کرنے کہ اس موی نے اوور سیز میں کتنا بنایا ہے تو دوستو اس موی نے اوور سیز کلیکشن بنایا ہے 50.86 کروڑ اور اس موی کا ورلڈ وائیڈلی کروڑ کلیکشن رہا ہے 181.85 کروڑ اب چلتے ہیں اس موی کے لائف ٹائم کلیکشن کے بارے میں تو لائف ٹائم کلیکشن اس موی کا رہا ہے 110.03 کروڑ دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی جاتی ہے اور کیا آپ بھی سلمان خان کے فین ہیں اپنا آپ سے کمنٹ بکس میں دیجئے گا اور ایسی ویڈیوز کے لیے موی کورنر کو سبسکرائب کیجئے گا بچہ در dost ریئب کلیکشن بچہ دوست کی Melتر